فش نمبر پر اللہ سبحانہ وتعالی نے مدر ماتا یعنی ماں کو رکھا والدہ کو رکھا آخر اس کی وجہ کیا ہے ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو پہلے نمبر پر رکھنے کی کچھ وجہ ہو سکتی ہے کسی شخص کو پہلا نمبر دینے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کوئی اس کا سبب ہو سکتا ہے اسی لیے محدثین نے اس کی مختلف توضیحات کی ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہلے نمبر پر کیوں رکھا یہ سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین آئیے اس سوال کا جواب خود قرآن مقدس سے جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے رشاد فرمایا وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَا اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی نصیحت کی وسیعت کی تاقید کی حَمَلَتْهُ أُمْهُ قُرْحًا وَوَضَعَتْهُ قُرْحًا کہ اس کی ماں نے اس کو حمل میں رکھا قرحًا پریشانی کے عالم میں وَوَضَعَتْهُ قُرْحًا اور اس کو جنم دیا اس کو جنا کس حال میں پریشانی کے عالم میں پریشانی کے عالم میں اس ماں نے ہمیں اپنے پیٹ کے اندر نو مہینے تک رکھا نو ماہ تک رکھا اس کے بعد اس نے پریشانی کے عالم میں تکلیف کے عالم میں اس کو جنا اللہ رب العالمین نے خود قرآن مقدس کے اندر رشاد فرمایا ایک دوسری آیت کے اندر وَوَسَّعِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيِّ حَمَلَتْهُ أُمْهُ وَحَنًا عَلَى وَحَنٍ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے تعلق سے نصیحت کی کہ اس کی ماں نے اس کو حمل میں رکھا وَحَنًا عَلَى وَحَنٍ دکھ پر دکھ سہ کر کے دکھ پر دکھ اٹھا کر کے اور اس کے بعد اللہ اکبر اس والدہ نے ہمیں جنم دیا آپ خود اندردہ لگائیں بھائیوں اور بہنوں کہ کس طرح اس والدہ نے ہمارے تعلق سے تکلیفوں کو برداشت کیا مصیبتوں کو برداشت کیا آج اسی ماں کو آج اسی ماتا کو آج اسی مدر کو ہم اولڈ ہاؤس میں بھیج دیں ہم اس کو ادھر ادھر گھر سے باہر کر دیں ہم اس کو گھر سے نکال دیں ہم اس کو اپنے گھر میں نہ رکھ کر کے اپنے رشتداروں کے یہاں بھیج دیں اس کا ایک ٹائم کا کھانا ہمیں مصیبت میں ڈال دیں معلوم ہے اس ماں نے ہمارے ساتھ کون کون سی تکلیفیں جھیلی ہیں معلوم ہے اس ماں نے ہماری کون کون سی پریشانیوں کو برداشت کیا کیا کبھی اس ماں نے ہمارے تعلق سے یہ کہا کہ میں ایسا کام نہیں کروں گی جب ہم نے بستر پر سخت تھنڈی کے موسم میں سخت سردی کے موسم میں پیشاپ کر دیا اور بستر گیلا ہو گیا اور پیشاپ کی وجہ سے جب بستر گیلا ہو جاتا تھا تو یہ ماں اس بستر کو ہمارے لیے بچھانا پسند نہیں کرتی تھی بلکہ جس بستر پر یہ ماں لیٹتی تھی اس بستر کو ہمارے لیے چینج کر دیتی تھی اس بستر کو ہمارے لیے بدل دیتی تھی آج ہم اسی ماں کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیں آج ہم اسی ماں کو دوسرے گھروں میں بھیج دیں آج ہم اسی ماں کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں بنا سکیں افسوس ہے میرے بھائیوں اور بہنوں ہم پر کہ ہم ایسی پیاری ماں کو اتنی بڑی تکلیفوں میں ڈال دیں جو تکلیف ہماری ماں بزرگی کے عالم میں بڑھاپے کے عالم میں برداشت نہ کر سکے میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے والدہ کا رتبہ بلند کیا ہے دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ میں جو جواب دیا وہ کیا جواب تھا ثمہ ابو کا پھر تمہارے والد یہ نہیں کہا ثمہ خو کا پھر تمہارے بھائی ثمہ اختو کا پھر تمہاری بہن نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر والد کو رکھا کیونکہ یہ والد سخت گرمی کا موسم ہے انتہائی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے سخت دھوپ ہے یہ والد جاتا ہے ہمارے لیے کما کر لاتا ہے پیسے کماتا ہے صرف چند ٹکیں ملتے ہیں اور پسینے میں شراب غور ہے پسینہ اس کی پیشانی سے بہ رہا ہے اور اس عالم میں دھوپ کے موسم میں سخت گرمی کے موسم میں یہ والد ہمارے لیے کما کر کے لاتا ہے کچھ پیسے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان والد محترم کو دوسرے نمبر پر رکھا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی موسیقی